زبان کا یہ بول زبان سے نکل کر فضاء میں ختم نہیں ہو جاتا کل قیامت میں اللہ اس بول کو وزن دیں گے جسم دیں گے اور اس کا وزن ہوگا اس کے کانوں کا یہ غلط سننا کل قیامت میں اللہ اسی بھی جسم دیں گے اور اس کا وزن ہوگا آج کی اس دنیا کے اندر تو ایسی بہت سارے سائنس نے چیزیں بتلا دی کہ جن کا جسم نہیں بھی ہے ان کو بھی تولا جا سکتا ہے ناپا جا سکتا ہے وزن گیا جا سکتا ہے گرمی ہے سردی ہے موسم کے یہ سارے سلسلے ہیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کتنے انسان کے بدن سے نکلنے والے آمال کو بھی تولیں گے وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِنُ پھر جس جس کا پلہ بھاری ہوگا فَأُولَعِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے لوگ کامیاب ہوں وَاِنصَافَ کا ترازو قیم ہوگا وَاِنصَافَ کا ترازو قیم ہوگا ایک ذرہ جب روشندان سے جب سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات فرما اتنا ذرہ بھی کسی کی نیکی ہوگی زائے نہیں ہوگی وہ بھی محفوظ ہوگی وہ بھی محفوظ ہوگی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى اور جس کا پلہ حلکہ ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نخصان کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کل قیامت میں آمال تو لے جائیں گے ایک شخص ہوگا جس کے نیکیوں کا پلہ حلکہ فضا میں اڑ رہا ہوتا گناہوں کا پلہ بھاری اور اس شخص کی حلاقت اسے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی اتنے میں ایک کاغذ کا پرزہ نیکیوں میں ایک پلرے میں رکھا جائے گا اور ایک دم گناہوں کا پلہ فضاوں میں اڑنے لگ جائے گا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ خوشی میں کہے گا یہ کون سی میری نیکی ہے جو سارے بدیوں کو پیچھے کر گئی اور یوں اتنا میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کلو شہین فی المیزان الخلق والخسن میزان کے طرازوں میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے میزان کے طرازوں میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اخلاق کا کم از کم درجہ یہ ہے اللہ کے کسی بندے کا حق ضائع نہ ہو کم از کم درجہ یہ ہے زبان سے طرز عمل سے رویے سے کسی بھی طریقے سے کسی کا حق تلفی نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو یہ کم از کم درجہ ہے اخلاق کا تو فرمایا اس کلو شہین فی المیزان الخلق الحسن میزان کے طرازوں میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں یہ تیرے اخلاق ہیں جس سے تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو اللہ بتا رہا ہے قیامت کے مندر نامے میں کہ وہاں جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا کامیاب ہوگا اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ ہوگے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور یہ اس لیے کہ یہ دنیا میں ظالم تھے ظالم اور ظالم کی نشانی کیا بتائی یہ اللہ کی حق تلفی کیا کرتے تھے اللہ کی حق تلفی کرنا یہ بھی ظالم ہے مخلوق کی حق تلفی کرنا یہ بھی ظالم ہے مخلوق کے ساتھ برطاو اچھا ہے خالق کا حق ضائع کرتا یہ بھی ظالم ہے خالق کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھتا ہے مخلوق کا حق ضائع کرتا ہے یہ بھی ظالم ہے فرمایے اس لیے کہ یہ امارے آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے مخلوق کا حق تلفی کیا کرتا ہے